سلام علیکم بیٹس کنسل ڈسائٹ اینڈ بائی پروپٹس کے یوٹیوب چینل سے میں دانیار ناصر امید آپ سب کرواپس ہوں گے ویٹس آج کی ہماری ویڈیو ایک اپڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے وکٹوریا سٹی میں بائنگ کی ہوئی ہے اپنے نام فائلز کروای ہوئی ہیں جاہے ریزیڈنشل ہیں کمرشل ہیں ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ڈیوز کلیر نہیں کی ہوئے تو ڈیوز کلیر کر لیں کیونکہ وکٹوریا سٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے دو سالوں میں کسی طرح کی ایسی کوئی نیوز نہیں آئی تھی کہ اگر آپ لوگ ڈیوز کلیر نہیں کرتے ہیں آپ کو لیٹ پی لگے گی یا سر چارج لگے گی تو اب یہ نیوز آ چکی ہوئی ہے اور 10 جولائی لاسٹ ایٹ ہے 10 جولائی سے پہلے پہلے اگر آپ کروا لیتے ہیں اپنے ڈیوز تمام تر کلیر اس سے ڈیوز میں کون کون سے ڈیوز آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیوز میں ہمارے پاس انسٹارمنٹ آ رہی ہیں جو پرمت انسٹارمنٹ فر اگر اگر تین ملک اپلوٹ آپ کے ریزیڈنشل ہے اس میں پندرہ ہزار پرمت انسٹارمنٹ ہے پندرہ ہزار ملٹی پر ٹوینٹی فور جتنی میں مانٹ بنے گی پلس چار بالون پیمنٹ یہ ڈیوز آپ کے ڈیوز ہیں اس کے علاوہ جو بلوٹن گ وسیل ملک آہ Records إسلام ملکن بنیا چاہمراً مش ambush ویزار رنگ uhur ویزار کروں منٹ пуги اگر آپ نے وہ ٹھیک ملک کی بنیم کی بھیely اچھیں ہم نے آپ کو چند دنوں میں آبٹین کریں اور وہ حضرات وہ لوگ جو مزید بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ایک ریزنیبی پیمت پلین کے مطابق ایک اچھی ریزنیبل سوسائیٹی میں شیرہ اولاد ڈیویلپر جو کہ آج سے کوئی اٹھتیس سالوں سے ریل سٹیٹ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اپنے ملٹی پل پوڈیکس بھی فور ٹیم ڈیلیورڈ کر چکے ہوئے ہیں تو ان کی یہ سوسائیٹی ہے وکٹوریسیٹی کے نام سے کنال روڈ بے واقع ہے اور اس کو ڈوال اپروچ ہے کنال روڈ سے بھی ہے وہاں پہ جو ایک بریج تھا جس کی کنسٹرشن کا کام چل رہا تھا الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوئے گیٹ کا کام بھی آلماسٹ کمیٹ ہونے والا ہے اور اس کا جو مین بولیوارڈ ہے اس کو بھی انشاءالتالہ اگلے مہینے یعنی کہ اگست میں کارپیڈٹ کیا جائے گا اور اس کی جو انٹرنس ہے وہ آپ کو ملٹان روڈ اور کنال روڈ دونوں سے ملتی ہے ڈیوالمنٹ کا ماشاءاللہ بہت سپیڈلی چل رہا ہے پسیشن ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ویدن ون نیر آپ کو پورے وکٹوریا سٹی کا پسیشن دے دیا جائے گا اور یہاں پہ جو پلوڈس ہیں وہ آلماسٹ آن گرمد کیا جا رہے ہیں اس سے یہاں پہ کام ماشاءاللہ بہت سیزی کے ساتھ جاری ہے انہوں سے یہاں پہ الحمدلللہ کلیر ہو چکے ہوئے ہیں کسی طرح کا اس میں ایڈی اپرووال کے حوالے سے ایشو نہیں ہے ساتھ آپ کے حتمہ میں دوبارہ حزیر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں الحافظ